انامگر ایسی سورہ قرآن مجید میں پانچ مساجد کا نام آیا ہے چار مسجدوں کے نام بتا دیجئے مسجد حرام مسجد بیتر مقدس مسجد اقصہ مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصہ اور ایک اور کا نام بتا دیں کوئی جواب دے رہے کونسنٹریشن اس کی حیث وقت مسجد کوبہ مسجد قبہ غری بیلڈرز کا سونے کا سکہ کار کیلئے کھیلیں گے ادھر ادھر ناا جی میں نے جریل اکاؤنٹنگ کا پیپر چھوڑ گیا ہوں کراچی انویسٹی سے میں نے کرب چھوڑایا ہے جی جی میں نے چھوڑایا ہے جی جی میں نے چھوڑایا ہے نہیں نہیں دو مرتب مجھے جی 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 آپ کے لئے چھوڑایا ہے میرے لئے چھوڑ دیا آدھے پیپر آپ کے شوڑ کے لئے افسوس کی بات ہے آپ نے میری وجہ سے پیپر چھوڑ دیا سرکار کا وہ غراب آپ نے وہاں سے لیا اس کو اور مجھے آتا تھا آتا تھا تھا سب وہ آتا تھا اس لیے کہ وہ تو مڑابا دیکھ لیا تھا میرے لنے تو یہ کہا میں نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا مار لو مجھے تمہ تپڑا لوں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے بتایا میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ وہ مڑابا تھا تو وہ دیکھ لیا تھا تو اب تو دیکھ لیا تھا تو سب نے جواب دے دیا تھا یہی تو جب ہی نہیں کیا ایسے مشکل لوگ آتے سمجھ میں نہیں آتی بات اچھا جی تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں تو تین سوال آپ سے ہم کریں گے اگر آپ نے جواب دے اب آپ مجھے کر دے دیں بھائی یہ میرا پروگرام میں کچھ تھوڑا سا میں کرنو اس میں اگر آپ کی رائد ہو تو اگر اجازت ہو آپ کی تین سوال کرنے آپ سے سوال کروں گا اور اگر آپ نے تینوں کے جواب دے دیئے تو آپ کو گاڑی دی جائے گی اردن کا دارالحکومت کون سا شہر ہے اردن کا سار اسلامی سوال پہچھے نا بھائی بیڈیا بھائی تشریف رکھیں جلدی سے یہ نہیں بھائی مائے کے در دیں اردن کا دارالحکومت کون سا شہر ہے امان غنی بلڈرز کی طرف سے سونے کا سکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کس ہستی کے اسلام قبول کرنے پر کفار مکہ میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی کون نہیں نہیں آپ جواب دے سکی ادھر 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 تھوڑے سے ادھر ہو جاؤ حضرت اسمان ہے گا نہیں 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 تمہیں کیوں موبائل مل گیا بس تم بیٹھ جاؤ ہاں جی ہاں بتا بتا حضرت حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیا جائے گا رانی کون کی طرف سے ٹیبلٹ تانیاں بجا دو تانیاں بجا دو غنی بلڈرز کی طرف سے ایک سونے کا سکہ اس طرح آپ کے پاس پھر سے آگیا حضرت موسیٰ نے کس پہاڑ پر جلوے خداوندی کا مشاہدہ کیا کس پہاڑ پر سونے کا سکہ ہاں 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 اوہت پہ حضرت موسیٰ ہاں اوہت جلدی 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 سونے کا سکہ کوئی تور کوئی تور کوئی تور غنی بلڈرز کا سونے کا سکہ شاباش حرم کعبہ میں ایک پتھر پر کس نبی کے قدموں کے نشانات ہیں وہ مقام انہی کے نام سے منصوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سونے کا سکہ خانی بلڈرز جلدی لے کرو جلدی لے کرو اور ایک گھڑی کے لیے سوال قیمتی کھڑی برینڈڈ گھڑی خواتین والی کھڑی خواتین والی کھڑی لاؤ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ الفاظ کس نبی نے استغفار کرتے ہوئے ادا کیے تھے چپ 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 آپ کو مل چکا ہے سونے کا سکہ چپ نیچے نیچے جے 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 حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اے ایل ایچ لون کی طرف سے قیمتی کھڑے ہڑی کے لیے سوال یہاں پر بھی ہے جب لائٹ جائے تو امریکی پاور ہاؤس کال کرتے ہیں جاپانی نیوز چیک کرتے ہیں پاکستانی کیا کرتے ہیں جب لائٹ جائے غور سے سننا جب لائٹ جائے تو امریکن پاور ہاؤس کال کرتے ہیں جاپانی نیوز چیک کرتے ہیں پاکستانی کیا کرتے ہیں جو بتائے گا اسے تلو کی بائیک دوں گا مائیک دو دو مائیک مائیک جی گلی میں جھاک کر دیکھتے ہیں کہ سب کی لائٹ گئی ہے یا صرف ہماری گئی ہے تلو کی بائک آپ کی ہوگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی مہر نبوت کے لیے سوال کر رہا ہوں پچاس ہزار روپے کی سونے کی مہر نبوت آپ کو دی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے انتقال کے کتنے عرصے بعد دنیا میں تشریف لائے سونے کی مہر نبوت مائک مائک دے دیا کرو بیٹا سولہ سال بار سولہ سال بار تشریف رکھیا جی تین مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد جی چھے ماہ کے بعد چھے ماہ کے بعد تشریف لائے سونے کی مہر نبوت جلدی سے لائے جائے اور یہ ہے پچاس ہزار روپے کی سونے کی مہر نبوت آپ کو مبارک کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جبائن کو دے دینا بھائی موسیقی 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 آجی آجی مقام ہے اب وہ کراچی توبائی کراچی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ریٹان ٹکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کی جو حالت تھی اسطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں جو بتائے گا اسے قرشی کی طرف سے فوڈ فیکٹری دی جائے گی مائکس کا بہت برا انتظام ہے بڑا انتظام ہے اسے کہتے ہیں اہد جاہلیت بلکل اہد جاہلیت کہتے ہیں قرشی کی فوڈ فیکٹری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں عمر میں آپ سے کتنے بڑے تھے جلز سے بتاؤ جلز سے بتاؤ کون بتائے گا کون بتائے گا ساپ سون گیا تو میں تو بڑے آتے ہیں اسلامی سوال ہیں اسلامی سوال کریں اب بتاؤ جی آپ کے ہم عمر تھے یہی نہیں پتا آپ کو ہاں جی جی ایک سال نہیں جلدی بتاؤ نیچے جانا ہے پھر مجھے دس پرس نہیں بلکل نہیں کیا ہوگی آس اب خاموش کیوں ہوگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس عمر میں آپ سے کتنے بڑے تھے دو برس دو برس بڑے تھے جواب بلکل درست ہے کرشی کی فوڈ فیکٹرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چچی کا نام بتائیے جن کی قبر میں اتر کر آپ نے چادر بچھائی تھی نیمتی گھڑی آپ کو دی جائے گی برینڈڈ گھڑی اے ایل ایچ لون کی طرف سے جی پہلے میں جمپ مار کے آ جاؤں گا اب بتائیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نیمتی گھڑی آپ کی ہوئی برینڈڈ اے ایل ایچ لون کی تشریف رکھئے نہیں نہیں ابھی تو بیٹھیں جو سوال جس کے لیے کیا جائے گا پہل اس کے جواب دینا ہے بیت اللہ کے گرد سات مرتبہ گھومنے والے کو توافت کہتے ہیں یعنی گھومنے کو توافت کہتے ہیں بتائیے ایک مرتبہ گھومنے کو کیا کہتے ہیں بھائی جان تھوڑی آواز بڑھا دیں بڑی بیربانی ہوگی نوید بھائی بڑی انائیت ہوگی بڑی انائیت ہوگی بہت اللہ کے گرد سات مرتبہ گھومنے کو توافت کہتے ہیں بتائیے ایک مرتبہ گھومنے کو کیا کہتے ہیں کون بتائے گا کون بتائے گا آج کیا ہو گیا کل تو سب پڑے پڑے لکھ کھائے تھے ٹکر نہیں پڑا تھا جیوں پر کہ پڑے لکھ کر آؤ دیکھو کل لوگ چار گاڑیاں لے کر گئے یہاں بھی تیک ایک بھی نہیں جا سکی ہاں جی کون بتائے گا ریبا کہتے ہیں ریبا ریبا سوت کو کہتے ہیں ادھر لاؤ شاہباز ادھر بھی نہیں پتا کسی کو ہاں جی ہاں بھائی سوت 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 نہیں بیٹا شاہب چلو ٹھیک ہے آپ نے صحیح جواب دے دیا آپ کو ایک قرشی کا کیمرہ ہم دیتے ہیں آج بڑی آرزو ہے کہ گاڑیاں لے جائیں لوگ لے جس طرح کے لوگ ہیں گاڑی دینے کو جینی چاہ رہا ہے بھائی کیا کریں چلو بھائی کون جواب دے گا گاڑی کے لیے چلو زک آئل کی گاڑی کے لیے سوال کرتے ہیں زک آئل کی گاڑی زک آئل کی گاڑی ہے ہمارے پاس گاڑی کس کی ہے بھائیا گاڑی بتاؤ جلدی سے کرشی کی گاڑی کے لیے کرشی کی گاڑی کے لیے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں دونوں سے کریں کیا آپ دونوں ایک ساتھ ہو آپ الگ الگ ہو اچھا تو پھر ایک میں کھڑا ہو جائے ایک بیٹھ جائے بھائی ایک تم تو بیٹھ جاؤ ان سے بات کرنا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا یہ وعید قرآن مجید میں کس کے لیے آئی ہے ابو بہت کے لیے 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 ایک منٹ چپ ہو جائیں چپ ہو جائیں اس کو ایک تو مائک کو قریب رکھیں ابو بہت کے لیے کون ہے یہ آدمی کون ہے یہ آدمی یہ جس کے لیے وہی آئی تھا مائک کو اس سمجھے چھوڑ دا یہ کون آدمی ہے یہ جس کے لیے وہی آئی تھا پکی بات ہے جی جی کیا نام تھا اس کا ابو بہت ابو بہت اس کے لئے بھئی آئیے یہ آدمی ہے کوئی جی جی پکی بات ہے نا بہت بہترین کام کر رہا آپ آگے کے دو سوال اور ہیں ادھر آجاو شاوش بڑی دیر سے ایسا آدمی مل نہیں رہا تھا آجاو بہت تلاش کر رہا تھا میں اکری دور سے اوپ پر ادھر ادھر مل ہی نہیں پا رہا تھا بہت مشکلوں سے ڈونڈا ہے آپ کو میں یہاں آجاو اب دو سوال آپ سے اور کرنا ہے کس کے لئے آئی تھی یہ بھئی ابو بہت کے لئے آئی ابو بہت کے لئے آئی یہ ہے آپ انام گھر انام گھر انام گھر انام گھر انام گھر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشان دیت کہتے ہیں یہ بات ہوئی نا جوشہ خروش کے بھلو گاڑی سے شروع کرتے ہیں پھر گاڑی سے شروع کرتے ہیں اور ایک بائیک ادھر آتا ہوں دینے بریچ پاور کی ایک ادھر آتا ہوں دینے دو ادھر آتا ہوں دینے کے لئے اور ابھی پہل کے دو ریفریجریٹر بھی ہے اور دو دبائی ریٹن ٹکٹ اور ہے چلے بھئی جنڈی سے شاباش چلے بھئی آپ کے پاس ٹڑنگ ہاں جی تم کہا سے نکلا ہے اچھا جی گاڑی کے لئے کیوں بھائی آپ نے خود کا ایمہ گاڑی کے لئے آم کل بھی ایک بہن یہاں سے خود اٹھی تھی اور انہیں کہا میں گاڑی کے لئے مقابلہ کروں گی اور کل ماشاءاللہ انہیں جیت دیا حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان موجود بیت اللہ کی دیوار کا نام کیا ہے خاموشی 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 نہیں آپ پیٹھیں نا بھی پہلے تن سے بات جائے نہیں پیٹھ جائیے چلے ادھر بچہ آ جاتے ہیں ہاں جی ملتظم حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان موجود بیت اللہ کی دیوار کا نام ہے ملتظم جواب بالکل دوسر ہے آپ کا گاڑی کے لئے ہی یا کوئی نام دے دوں آپ کے نہیں نہیں گاڑی کے لئے شاباش کیوں موبائل کی گاڑی کے لئے دوسرا سوال دو سوال دور ہیں آپ گاڑی سے عرش کا وہ کن سمام ہے جہاں آگے پڑھنے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے معذرت کر لی تھی صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ جواب بالکل درست ہے اور اب اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹڑنگ آپ کو گاڑی مل جائے گی یہ کر سکتے آپ ٹڑنگ ایک دم ٹڑنگ نہیں ایک دم ایسے نہیں ہم میں آپ سے بات کر رہا ہوں بات کرتے کرتے پہ کروں گا ٹڑنگ ٹڑنگ نہیں ایسے نہیں آگر کے دکھاؤ ادھر ادھر میری امار میری امار میں کونسی میری کونسی بہت زیادہ میں چھوٹا تھوڑی ہوں بتاؤں کتنی بڑی امار ہے ٹڑنگ آخری سوال اس سوال کا اگر آپ نے جواب دے دیا تو کیوں موبائل کی گاڑی آپ کی ہو جائے گی کون سا سوال کروں چلے آپ پہ چھوڑ اسلامی کروں یا کوئی سمی سوال کروں جس کا جواب آتا ہے جس کا جواب آتا ہے یہ مجھ کو کیا بتا آپ کس کا آتا ہے کس کا یار آپ میرے زیادہ کھیل رہا ہے کرکٹ کا کھل رہا ہے کرکٹ پہ چلو کرکٹ سے متعلق کر لیتا ہوں ایک کرکٹ سے متعلق کر لیتا ہوں ویلنگٹن ریسلنٹ نہیں نہیں ابھی میں نے سوال پورا کیا ہی نہیں ایک تو اندر آپ کی کیا زبان کیسے چلتی اندر چلتی ہے اسے اندر چلتی ہے اسے اندر ہرے آپ کو پتہ ہے کیا یہ ہے ہے no chakkar ہے ہے یہ بتا دا نہیں کچھوڑا نہیں نہیں یہ ہے آپ ساتھ ہیں سب لوگ آپ جانتے ہیں یہ ہے یہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ ہے خوانے دے کبھی 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 مائک دے کبھی کبھی ہوتا ہے میں کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی اچانک جب نہیں جیسے پریشانی اکتم شروع ہو گئی پریشانی اکتم شروع ہو گئی جاؤ یار گاڑی تیدی آپ کو میں گاڑی ہو گئے آپ کی ذرا خوشی کا ازار تو کرے خوشی کا ازار گاڑی کے پاس کیوں کو ایر کی گاڑی انام گر 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 بھابی بچے کو بچے کو مینے کر رہے ہیں شاباش سالیاں ہونی چاہیئے فیملی کے بیے مبارک ہو جی بہت بہت مبارک بھابی بھابی کہہ جانے اتنی دیر سے بھولنے میرے بھائی ہیں معذرت چاہتا ہوں مگر بھائی کو مبارک بات دیجے بھائی نے آج آپ کو آپ سب لوگ نے گاڑ لیا آپ کی بیٹی ہیں تو مامو نے گاڑی جیت لی اچھا مامو کو پپی کرو جلدی سے شاباش بھائی بھائی بریچ پاور کی بائیک خواتین کو اوپر آ رہا ہوں ابھی آنے ہیں مجھے اسے تلو کا گانا بھی سننے ہیں ابھی آنے ہیں میں اوپر آ رہا ہوں ابھی اوپر آ رہا ہوں ایسے ہی بلا ہوگے تو ہوں گا بلکل صحیح پہلے در آ رو آ رو خواتین کو کسی کا قول ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ایک سوال ہے خواتین کو پیٹرول پم کے باہر موٹر سائیکل سے کیوں اتار دیا جاتا ہے جس نے اس کا جواب دیا جس نے اس کا جواب دیا اسے بریچ پاور کی بائیک دی جائے گی موسیقی موسیقی ایک منٹر چوپ جاو چوپ جاو چوپ جاو چوپ جاو چوپ جاو چ tusuk چوپ 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 جاو ہاں جی ہاں کیونکہ آنگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ہاں جی ہاں بتائے بتائے تم بتاؤ ہمارے کلچر میں حیاء حیاء کی وجیسے خواہدین کو اتارا جاتا ہے تاکہ ان کی حیات سید تشریف ہے کچھ درست ہے کچھ درست ہے کچھ درست ہے ہاں جی ہاں جی کون بتائے گا یہ دیکھو اس کو دیکھو کیونکہ ان کا کام ہی آگ لگانا ہوتا ہے کتنی بری بات خواہدین کو پیٹرولپن کے بہار موٹر سائیکل سے کیوں اتار دیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں اتار دیا جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے تلو کا گیت پرانا سنانا ہے شاباش جے ہم کو لکھنا پڑنا ہے سب سے آگے بڑھنا ہے ملک کی خاطر کام کریں گے روشن اپنا نام کریں گے اممہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت من بنا اممہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت من بنا اممہ تلو کی بائک آپ کی ہو گائے بریچ بابر کی بائک کے لیے ایک ادھر آ رہا ہوں ابھی تیار ہے نا اس طرح پالو پھر دوبارہ سوال کرتا ہوں یہی پر میں نے پوچھا تھا ادھر ہی سبر تمہیں چین کیوں نہیں ہے اے بے چین بوٹی تجھے نام ملا تو ہے سونے کی مہرین سونے کا سکھا ملا ہے سکھا ملا ہے سونے کا اتنا صحیح ہوتا ہے سونے کا سکھا کتنا مڑا لاؤ کے دوں ہاں جی دریائے جہلوم چناپ سن ستلچ اور رابی میں ایک دلچسپ قدر مشترک ہے جو بتائے گا بریچ پاور کی بائک اس کی ہو جائے گی بتاؤ نہیں ایک ہی مقام نہیں نہیں کیا تھا ہاں جی ہاں جی ہاں نہیں یافتا ہمیں نہیں 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 ہمارا 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 ملک بگو باز کے باز کے مادی ب mashنا ہٹیںheart جب ہٹیں آدھیں ایک جیسے کپنے جلدی سے ہی دوہ ironic صحبا Sergey سے لہو صحبا شبا 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 stagnant صحبا شبا 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 شلیب جنون اب کینے اب بھی لیلو �inding rope ایک جنون ایک آپ کے لئے ایک ادھار آج 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 ادھار بھی آج آج이가 اور لوں سفا شون ابایا الہیرہ کا ابایا ایڈن روک کا کلتا را demands رزا حرون کا چوڑا بریش پاور کا ایک اورnia بریش پاور کا ایک اورnia شاہ بச شاہ باش اور ادھار 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 لازل شاباش لازل حرون یہ جانا اب روزا جواب جواب آرہو ادھر بھی آرہو ایک مقام پر آ کر ملتے ہیں اور اسے پنجلت کھا رہا یہ لو چلو جاؤ شاباش یہ ہے ویس پوائنٹ کا عاشمیس بغول کی طرف سے شابابی آسنوٹ ایک مقام پر آ کر ملتے ہیں اور اسے پنجلت کھا رہا نہیں نہیں محبت حاجر تو اسے جواب بریش پاور کی بائک آپ کی ہوئی ان سب میں چار حرف آتے ہیں جہنم میں چار چناپ میں چار سندھ میں چار بریش پاور کی بائک ہٹ جاؤ گے ایک کھیل کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو استعمال کیا جائے گا مل کا ریفیجیریٹر ایک کھیل کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو استعمال کیا جائے گا تک سیٹی نہیں مان دیا تمہاری بات کو تمہیں پہل skirtů ریفیجیریٹر پڑے دیتے ہیں سیٹی نہیں کھڑی سکھا ہاں کون کونسل؟ تم نے آپ نے نام دیتے ہیں؟ پانچ کونسل سننے کی تاتت ہے آپ کی ہے ناک کی سننے کی ہے چتنے کی ہے بیلتا ریفریجنیٹر ریڈ اسکوائر کس شہر میں واقع ہے پولانی ٹریوز کی طرف سے دوبائی کا ریٹن ٹکٹ دوں گا ریڈ اسکوائر ریڈ اسکوائر ریڈ اسکوائر ریڈ اسکوائر موسکو میں دوبائی کا ریٹن ٹکٹ پولانی ٹریوز فلائنگ بوکس کس پرندے کو کہا جاتا ہے فلائنگ بوکس فلائنگ بوکس ایک جیسے کپڑے یلو یہ بھی لو آپ آپ بھی لو شاباش یہ سفا شالس کی طرف سے یہ لو میں کہا شاباش یہ آپ کے لئے جنور کی طرف سے دل پسند کا گیم آجا 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 پانی پانی جا ہو رہا ہے پانی پڑا ہو رہا ہے آجا 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 ہاں جو برازار شاباش فلاائنگ باکس نئے اولانی چیز کا دبائی کا ریٹن ٹکٹ نئے نئے شاباش جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ ٹائم نئے جلدی بتاؤ فلاائنگ باکس قبائی کا ریٹن ٹکٹ نہیں باز نہیں شیلنگ بتاؤ جم قادر کو کہا جاتا ہے فلاائنگ ٹریبلز کا ریٹن ٹکٹ ماشاءاللہ بڑی مہرمانی یار یہ رکھیں اور جی آپ کے لئے دبائی کا ریٹن ٹکٹ کم عمر کم عمر خواتین عمر کے مردوں سے کیوں شادی کرتی ہیں کون بتائے گا نئے 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 کیم نئے 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 دو بتاؤ 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 اچھے والو بتاؤ پھر اوبر جاؤں گا میں نہیں 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 امرو خواتین بڑی امرو کے برجوں سے کیوں شاجی کرتی ہیں پیسوں کے لیے پورا جواب نہیں یہ تو ایک مزیدار جواب ہے اس کا مزیدار جواب دینا ہے ایک تو انکم اور پھر دن کم آج لیکن یہ تو ہم نے ایسی سوال کیا تھا سوال اب آ رہا ہے اور پریچ پاور کی بائک دی جائے گی حجرِ اسود کی دوبارہ تنسیب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی حجرِ اسود کی دوبارہ تنصیب کے وقت لبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمرِ مبارک کیا تھی نہیں جلدی جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ اوپر بھولاتے ہو اور جواب نہیں دیتے جلدی بتاؤ ادھر آتا ہے کسی کو ہاں جی پیتیس سال اس سے پہلے کیا لیا ہے تم نے پھر تمہیں نہیں ملے گی اس کو ٹیبلیٹ لاکھے دو جلدی سے ٹیبلیٹ لاکھے دو رقمے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے ائرپورٹ کا نام بتائیے قائد عاظم انٹرنیشنل ائرپورٹ رانی کون میندی کا ٹیبلیٹ جلدی سے شاوش ان دو صورتوں کے نام بتائیے جن کا نزول ایک ساتھ ہوا سورے فلق سورے ناس سورے فلق سورے ناس قرشی کا کیمرہ کس نے کہا تھا آپ نے بھی کہا تھا لاو بھئی ادھر دو ایک کیمرہ ادھر دو قرشی کا کیمرہ ادھر بھی دو دو شابہ نواب شہ سے ہیں یہاں بتائیں پارسی ملنے کے اعلانے پوری کر دی اممہ جی بہت شکریہ اور ایک خواہش اور ہے اللہ میں وہ بھی پوری کر دی بتائیے اللہ کا گھر دیکھنا عمرے پہ جانا ہے جی عمرے کا ٹکٹ جی لیکن اللہ اپنا گھر دکھا دے یہ خواہش اللہ میں یہ آپ کو ملنے کے خواہش تھی وہ اللہ نے ملا دیا بہت بہت جہ سے آپ سب غنی بیلڈرز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ آپ کے لئے عمرے کا ٹکٹ گینی جے بس یہ ایک عمرے کا ٹکٹ آ گیا غنی بیلڈرز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ اس جانبر کا نام بتائیے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چھتیس دن بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے آپ نے بتایا ہے اونٹ 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 آپ کو ہم دیں گے بیل کا ریفریجنیٹر اچھا بھئی تیمم پہلی بار کس پیغمبر کی امت کے لئے جائز ہوا تیمم آسان سا سوال کر لوں ہجاب میں بیٹھی بھی ہے ایک لڑکی جو یقینا نماز بھی پڑتی ہوگی جو یقینا سارے احکامات پر بھی عمل کرتی ہوگی وہ بچی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تیمم کے بارے میں اسے جواب نہیں آتا اور میں کوئی آسان سا سوال کر لوں تیمم کس پیغمبر کی امت پر سب سے پہلے فرض ہوا حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے پہلے یہ بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ شاواش خاموش خاموش حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کتنی محبت ہے کیسے پتہ چلے گا مائک قریب کرو جلدی ٹائم نہیں ہے جلدی بتاؤ دلو جان سے چاہتے ہیں ہماری ماں ہے ہمارا سب کچھ ہے یہ سارا دین اسلام سب کچھ دین اسلام ہم نے ان سے سیکھا ہے انہی کی وجہ سے تو تیمم اس امت پر فرض ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس پر سب سے پہلے تیمم فرض ہوا فرض سے مراد ہی کہ جس کے لئے تیمم جائز ہو گیا ہاں جواز سواز صحیح طرح نہیں سنا تھا چلو کوئی بات نہیں لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے متعلق کوئی ایک بات بتا دو تو میں آپ کو ایک بڑا اے نام دے دی چلو چلو اتنا تو آسانی کام کر دیا میں نے آپ کو کوئی سی بھی ایک بات جو ان سے متعلق ہو بیٹا ادھر مائک میں ہوتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیار سے آشی کہتے تھے آشی کہتے تھے آئش کہتے تھے ہمیرا کہتے تھے کوئی اور بات بتاو آشہ آشہ حضرت عائشہ میں نے بہت موقع دیا بیٹا آپ کو ان کو دے آپ ایک اپنا قرشی کا ٹیبلٹ بلکہ گھڑی دو ان کو گھڑی ہے چلو شاہ بھڑی ٹیبلٹ چاہیے ٹیبلٹ دے دو پہ ٹیبلٹ دے دو ٹیبلٹ دے دو مغل حکمران کون تھا پیچھے والوں بہادر شاہ زفر قرشی کا لیپٹاپ کیا بات اور آخری سوال کر رہا ہوں ادھر آپ ہی سے کر لیتا ہوں چلے وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا اسٹار مارکٹنگ کا ٹیبلٹ آپ کے لئے ہوا حضرت داود علیہ السلام آمیر لیقر حسین کو اجازت دیجئے زورداردارہ انعام گار انعام انعام ایت پاور انعام ریڈ اسکوائر ریڈ اسکوائر موسکو میں دبائی کا ریٹن ٹکیٹ پولانی ٹھے باز فلائنگ باکس کس فرندے کو کہا جاتا ہے فلائنگ باکس فلائنگ باکس ایک جیسے کپڑے یہ لو یہ بھی لو آپ آپ بھی لو شاباش یہ سفا شالس کی طرف سے یہ لو میں کا شاباش یہ آپ کے لئے جنون کی طرف سے دل پسند کا گیم آجا 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 جلدی سے جو بتائے گا شاباش فلائنگ باکس نہیں بولانی چیز کا دبائی کا ریڈن ٹکیٹ نہیں شاباش جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ ڈائنگ نہیں ہے جلدی بتاؤ فلائنگ باکس دبائی کا ریڈن ٹکیٹ نہیں باز نہیں شلدی بتاؤ جم گادر کو کہا جاتا ہے بولانی ٹیویلز کا ریڈن ٹکیٹ چاہے ماشاءاللہ بڑی میرمانی یار یہ رکھیں یہ رکھیں آج جی آپ کے لئے دبائی کا ریڈن ٹکیٹ کم عمر کم عمر خواتین عمر کے مردوں سے کیوں شادی کرتی ہیں کون بتائے گا ہوا سب آشود ہوا نائے بتاو 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 پیچھے والو بتاو پھر اوپر جاؤں گا نہیں نہیں اوپر خواتین بڑی اوپر کے بردوں سے کیوں شادی کرتی ہیں پیسوں کے لیے پورا جواب نہیں نہیں یہ تو ایک مزیدار جواب ہے اس کا مزیدار جواب دینا ہے ایک تو انکم اور پھر دن کم آجے لیکن یہ تم نے ایسی سوال کیا تھا سوال اب آ رہا ہے اور پریچ پاور کی بائیک دی جائے گی حجرِ اسود کی دوبارہ تنسیب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی حجرِ اسود کی دوبارہ تنسیب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی نہیں جلدی جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ اوپر بھولاتے ہو اور جواب نہیں دیتے جلدی بتاؤ ادھر آتا ہے کسی کو آجی 32 سال اس سے پہلے کیا لیا ہے تم نے پھر تمہیں نہیں ملے گی اس کو ٹیبلیٹ آکے دو جلدی سے ٹیبلیٹ آکے دو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے ائرپورٹ کا نام بتائیے قائد آزم انٹرنیشنل ائرپورٹ رانی کون میندی کا ٹیبلیٹ جلدی سے شاہر ان دو صورتوں کے نام بتائیے جن کا نزول ایک ساتھ ہوا سورے فلق سورے ناس سورے فلق سورے ناس قرشی کا کیمرہ کس نے کہا تھا آپ نے بھی کہا تھا لاو بھئی ادھر دو ایک کیمرہ ادھر دو قرشی کا کیمرہ ادھر بھی دو دو یہ لو شاباش نواب شہ سے یہاں بتائیں پارسی ملنے کے اعلانے پوری کرتے ہیں اممہ جی بہت شکریہ اور ایک خواہش اور ہے اللہ میں وہ بھی پوری کرتے ہیں بتائیے اللہ کا گھر دیکھنا ہے عمرے پہ جانا ہے جی عمرے کا ٹکٹ جی لیکن اللہ اپنا گھر دکھا دے گی یہ خواہش ہے اللہ میں یہ آپ کو ملنے کی خواہش تھی وہ اللہ نے ملا دیا بہت بہت تجز ہے غنی بیلڈرز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ آپ کے لئے دینی جے دینی جے بس یہ ایک عمرے کا ٹکٹ آگیا غنی بیلڈرز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ انامگر پلس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب سب سے پہلے ایک سونے کا سکہ مجھے آپ کو دینا ہے اور سونے کے سیبل کے پانچ سونے کے سکے دینے جلدی سے لیاو بھئی کس کی طرف سے یہ پانچ سونے کے سکے غنی بیلڈرز کی طرف سے پانچ سونے کے سکے پہلا سکہ میں دینے جا رہا ہوں یہی پر پھر آتا ہوں ادھر ہی ہوں یہی سے شروع کیا تھا قرآن مجید کی تیسری سورہ کا نام بتائیے قرآن مجید کی تیسری سورہ کا نام سورہ آلے امران ذرا آپ آواز تھوڑی سی بڑھا دیں گے بھائی مائک کی ہاں جی سورہ آلے امران سورہ آلے امران غنی بیلڈرز کا سونے کا سکہ ایک اور سونے کا سکہ جلدی سے نہ آئے بھائی جلدی نہ ہے بھائی پانچ تھے یہ کدھر گئے سونے کا سکہ قرآن مجید میں پانچ مساجد کا نام آیا ہے چار مسجدوں کے نام بتا دیجئے مسجد حرام مسجد بیتر مقدس مسجد اقصہ اور مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصہ اور ایک اور کا نام بتا دیں کوئی جواب دے رہے کونسنٹریشن اس کی حیث وقت جی مسجد قبا مسجد قبا غنی بیلڈرز کا سونے کا سکہ کار کی لئے کھلیں گے کار پانچ موسیقی 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 اردن کا دار الحکومت کون سا شہر ہے؟ اردن کا سار اسلامی سوال پہچھے نا بھائی بیڈیا بھائی تشریف رکھیں جلدی سے یہ نہیں بھائی مائے کی در دیں اردن کا دار الحکومت کون سا شہر ہے؟ امان امان غنی بلڈرز کی طرف سے سونے کا سکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کس ہستی کے اسلام قبول کرنے پر کفار مکہ میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی کون؟ نہیں نہیں آپ جواب دے چکے ادھر 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 تھوڑے سے ادھر ہو جاؤ حضرت اسمانے کا نہیں 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 تمہیں کیوں موبائل مل گیا؟ بس تم بیٹھ جاؤ ہاں جی ہاں بتا بتا حضرت حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیا جائے گا رانی کون کی طرف سے ٹیبلٹ تانیا بجا دو تانیا بجا دو رانی بلڈرز کی طرف سے ایک سونے کا سکتہ اس طرح آپ کے پاس پھر سے آگیا حضرت موسیٰ نے کس پہاڑ پر جلوہ خدابندی کا مشاہدہ کیا کس پہاڑ پر سونے کا سکتہ ہاں 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 اوہت پہ حضرت موسیٰ ہاں اوہ جلدی 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 سونے کا سکتہ کوہی تور کوہی تور قریبیڈرز کا سونے کا سکتہ شاباش حرم کعبہ میں ایک پتھر پر کس نبی کے قطبوں کے نشانات ہیں وہ مقام انہی کے نام سے منصوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سونے کا سکتہ خانی بلڈرز جلدی لے کرو جلدی لے کرو اور ایک گھڑی کے لیے سبال قیمتی کھڑی برینڈڈ گھڑی خواتین والی کھڑی خواتین والی کھڑی لاؤ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا بَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ الفاظ کس نبی نے استغفار کرتے ہوئے ادا کیے تھے چپ 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 آپ کو مل چکا ہے سونے کا سکتہ چپ نیچے نیچے جے 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 حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اے ایل ایچ لونڈ کی طرف سے قیمتی کھڑے ہڑی کے لیے سوال یہاں پر بھی ہے جب لائٹ جائے تو امریکی پاور ہاؤس کال کرتے ہیں جاپانی نیوز چیک کرتے ہیں پاکستانی کیا کرتے ہیں جب لائٹ جائے غور سے سننا جب لائٹ جائے تو امریکن پاور ہاؤس کال کرتے ہیں جاپانی نیوز چیک کرتے ہیں پاکستانی کیا کرتے ہیں جو بتائے گا اسے تلو کی بائک دوں گا مائک دو دو مائک مائک جی گلی میں چیک کرتے ہیں سب کی لائٹ ہے یا ہماری بھی نہیں گلی میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ سب کی لائٹ گئی ہے یا صرف ہماری گئی ہے تلو کی بائک آپ کی ہوگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی مہر نبوت کے لیے سوال کر رہا ہوں پچاس ہزار روپے کی سونے کی مہر نبوت آپ کو دی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کے انتقال کے کتنے عرصے بعد دنیا میں تشریف لائے سونے کی مہر نبوت مائک مائک دے دیا کرو بیٹا سولہ سال بار سولہ سال بار تشریف رکھیا جی تین مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد جی چھ مہ کے بعد چھ مہ کے بعد تشریف لائے سونے کی مہر نبوت جلدی سے لائے جائے اور یہ ہے پچاس ہزار روپے کی سونے کی مہر نبوت آپ کو مبارک کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دپائن کو دے دینا بھائی موسیقی 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 حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پی آئی اے کی طرف سے دبائی کا ریٹن ٹیکٹ ایک اور پی آئی اے کا ٹیکٹ ہے اس طرف دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالدہ ماجدہ موسیقی مقام ہے ابوہ کراچی دوبائی کراچی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ریٹن ٹیکٹ تاریاں نہیں بجھ رہی تاریاں نہیں بجھ رہی نبی کریم صلی اللہ جو آپ کو معنام مل گیا سکون مل گیا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کی جو حالت تھی اسطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں جو بتائے گا اسے قرشی کی طرف سے فوڈ فیکٹری دی جائے گی مائکس کا بہت برا انتظام ہے بڑا برا انتظام ہے اسے کہتے ہیں اہد جاہلیت بلکل اہد جاہلیت کہتے ہیں قرشی کی فوڈ فیکٹری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں عمر میں آپ سے کتنے بڑے تھے جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ کون بتائے گا کون بتائے گا ساپ سنگیا تمہیں تو بڑے آتے ہیں اسلامی سوال ہیں اسلامی سوال کریں اب بتاؤ جی آپ کی ہم عمر تھے یہی نہیں پتا آپ کو ہاں جی جی ایک سال نہیں بلدی جلدی بتاؤ نیچے جانا ہے پھر مجھے دس پرس نہیں بلکل نہیں چلے بھائی کیا ہوگیا سب خاموش کیوں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس عمر میں آپ سے کتنے بڑے تھے دو برس دو برس بڑے تھے جواب بلکل درست ہے قرشی کی فوڈ فیکٹرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چچی کا نام بتائیے جن کی قبر میں اتر کر آپ نے چادر بچھائی تھی قیمتی گھڑی آپ کو دی جائے گی برینڈڈ گھڑی ALH lawn کی طرف سے جی پہلے میں جمپ مار کے آ جاؤں گا اب بتائیں حضرت فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ قیمتی گھڑی آپ کی ہوئی برینڈڈ ALH lawn کی تشریف رکھئے نہیں نہیں ابھی تو بیٹھیں جو سوال جس کے لیے کیا جائے گا پہل اس نے جواب دینا ہے بیت اللہ کے گرد سات مرتبہ گھومنے والے کو توافت کہتے ہیں یعنی گھومنے کو توافت کہتے ہیں بتائیے ایک مرتبہ گھومنے کو کیا کہتے ہیں بھائی جان تھوڑی آواز بڑھا دیں بڑی بیربانی ہوگی نوید بھائی بڑی انائت ہوگی بڑی انائت ہوگی بہت اللہ کے گرد سات مرتبہ گھومنے کو توافت کہتے ہیں بتائیے ایک مرتبہ گھومنے کو کیا کہتے ہیں کون بتائے گا کون بتائے گا آج کیا ہو گیا کل تو سب پڑے پڑے لکھے آئے تھے ٹکر نہیں پڑا تھا جیوں پر کہ پڑے لکھ کر آؤ دیکھو کل لوگ چار گاڑیاں لے کر گئے یہاں ابھی تک ایک بھی نہیں جا سکی ہاں جی کون بتائے گا ربا کہتے ہیں ربا ربا سوت کو کہتے ہیں ادھر لاؤ شاباش ادھر بھی نہیں پتا کسی کو ہاں جی ہاں بھائی توافل بیدار نہیں نہیں کچھ نہیں آپ کو بھی نہیں پتا سب بالکل فارغ آئے آج یہ والا مائک تو بھائی یہ والا مائک تو سوت 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 نہیں بیٹا شوت چلو ٹھیک ہے آپ نے صحیح جواب دے دیا آپ کو ایک کرشی کا کیمرہ ہم دیتے ہیں آج بڑی آرزو ہے کہ گاڑییں لے جائیں لوگ لیکن جس طرح کے لوگ ہیں گاڑی دینے کو جینی چاہ رہا ہے بھائی کیا کریں چلو بھائی کون جواب دے گا گاڑی کے لیے چلو زک آئل کی گاڑی کے لیے سوال کرتے ہیں آپ سے زک آئل کی گاڑی زک آئل کی گاڑی ہے ہمارے پاس گاڑی کس کی ہے بھائیہ گاڑی بتاؤ جلدی سے قرشی کی گاڑی کے لیے قرشی کی گاڑی کے لیے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں دونوں سے کریں کیا آپ دونوں ایک ساتھ ہو آپ الگ الگ ہو اچھا اچھا تو پھر ایک میں کھڑا ہو جائے ایک بیٹھ جائے بھائی ایک تم تو بیٹھ جاؤ ان سے بات کرلوں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا یہ وعید پرانے مجید میں کس کے لیے آئی ہے ابو بہت کے لیے 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 ایک منٹ چپ ہو جائیں چپ ہو جائیں اس کو ایک تو مائک کو قریب رکھیں ابو بہت کے لیے کون ہے یہ آدمی کون ہے یہ آدمی یہ جس کے لیے وہی آئی تھا مائک کو اس سے مجھے چھوڑ دا یہ کون آدمی ہے جس کے لیے وہی آئی تھا پکی بات ہے جی جی کیا نام تھا اس کا ابو بہت ابو بہت اس کے لئے بھئی آئیے یہ آدمی ہے کوئی خواتین کو کسی کا قول ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ایک سوال ہے خواتین کو پیٹرول پم کے باہر موٹر سائیکل سے کیوں اتار دیا جاتا ہے جس نے اس کا جواب دیا جس نے اس کا جواب دیا اسے بریچ پاور کی بائک دی جائے گی ایک منٹ ایک منٹی پڑا جاؤ چوپ جاؤ چوپ جاؤ چوپ جاؤ چوپ سپ چوپ 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 کیونکہ آگ لگنے کا خطرات ہے ہاں جی ہاں بتائے بتائے تم بتاؤ ہمارے کلچر میں ہیا ہے ہیا کی وجہ سے حوادین کو اتارا جاتا ہے تاکہ ان کی حایات صحیح کچھ درست ہے کچھ درست ہے کچھ درست ہے ہاں جی ہاں جی کون بتائے گا ہاں یہ دیکھو اس کو دیکھو ہاں کیونکہ ان کا کام ہی آگ لگانا ہوتا ہے کتنی بری بات غواتین کو پیٹرولپن کے بہار موٹر سائیکل سے کیوں اتار دیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں اتار دیا جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے تلو کا گیت پرانا سنانا ہے شاہ باش جے ہم کو لکھنا پڑنا ہے سب سے آگے بڑھنا ہے ملک کی خاتر کام کریں گے روشن اپنا نام کریں گے امہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت من بنا امہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت من بنا امہ تلو کی بائک آپ کی ہو گائے شاہ لے بھائی بریچ بابر کی بائک کے لیے ایک ادھر آ رہا ہوں ابھی تیار رہنا اس طرح پھالو پھر دوبارہ سوال کرتا ہوں یہیں پر میں نے پوچھا تھا ادھر ہی سبر تمہیں چین کیوں نہیں ہے اے بے چین بوٹی تجھے انام ملا تو ہے سونے کی مہرے سونے کا سکھا ملا ہے سکھا ملا ہے سونے کا اتنا سا ہی ہوتا ہے سونے کا سکھا کتنا بڑھا آکے دوں ہاں جی دریائے جہلوم چناپ سن ستلچ اور رابی میں ایک دلچسپ قدر مشترک ہے جو بتائے گا بریچ پاور کی بائک اس کی ہو جائے گی بتاؤ نہیں ایک ہی مقام نہیں نہیں کیا تھے ہاں جی ہاں جی ہاں ڈیم نہیں جندی جندی شابہ شابہ ڈیم نہیں ڈیم نہیں ڈیم 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 ڈ själ چیسے کپنے جلدی سے ناب لاؤ شابہ 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 ش سفا شوز عبایا الہیرہ کا عبایا ایڈنڈ روک کا کلتا رزا حرون کا چوڑا بریش پاور کا ایک اور توفہ بریش پاور کا ایک اور توفہ شاباش شاباش اور ادھر 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 لازل شاباش رزا حرون یہ مجھے اب رجل اب رجل جواب جواب آ رو ادھر بھی آ رو ایک مقام پر آ کر ملتے ہیں اور اسے پنجلت کھا جائے یہ لو چلو جاؤ شاباش یہ ہے ویس پوائنٹ کا عراشمیس بغول کی طرف سے شابا بھی آ سوٹ ایک مقام پر آ کر ملتے ہیں اور اسے پنجلت کھا جائے نہیں نہیں میں بتا دے تو اسے جواب نہیں نہیں بتائیں با 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 بریش پاور کی بائک آپ کی ہوئی ان سب میں چار حرف آتے ہیں جہنم میں چار جناب میں چار سندھ میں چار سندھ میں چار براہویں جان بریش پاور کی بائک اٹھ جائے اٹھ جائے اٹھ جائے پہل کا ریفریجرےٹر ایک کھیل کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو استعمال کیا جائے گا ہے سی ٹی چلو سی ٹی نہیں مان لیا تمہاری بات کو تمہیں پہل کا ریفریجرےٹر سے دیتے ہیں سی ٹی نہیں گھڑی دے دو بھائی پانچ حباس کون کون سر تم نے آپ نے نام دیتا ہے ہاں ہاں پانچ کون سر سننے کی تاکت ہے آپ کی ہے ناک کی سننے کی ہے چکر کی ہے بیلتا ریفریجرےٹر جی جی پکی بات ہے نا جی پکی بات ہے ہنڈے پسند بہت بہترین کام کر رہا آپ آگے کے دو سوال اور ہیں ادھر آجو ادھر آجو آجو شاوش پڑی دیر سے ایسا آدمی ملنی رہا تھا مجھے آجو آجو بہت تلاش کر رہا تھا ادھر بور سے اوپار ادھر ادھر ملنی نہیں پا رہا تھا بہت مشکلوں سے ڈھونڈا ہے آپ کو میں کیا آجاؤ اب دو سوال آپ سے اور کرنا کس کے لیے آئی تھی یہ بھئی ابو بہت کے لیے ابو بہت کے لیے ابو بہت کے لیے یہ ہے آپ انام کر 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 ایک پرتبہ پھر آپ کو خوشان دیت کے تے یہ بات ہوئی نا جوشہ خروش کے بھلو گاڑی سے شروع کرتے ہیں پھر گاڑی سے شروع کرتے ہیں اور ایک بائیک ادھر آتا ہوں دینے بریج پاور کی ایک ادھر آتا ہوں دینے دو ادھر آتا ہوں دینے کے لیے جنڈی سے اور ابھی پہل کے دو ریفریجریٹر بھی ہے اور دو دوبائی ریٹن ٹکٹ اور ہے چلے بھئی جنڈی سے شاباش چلے بھئی آپ کے پاہ ہاں جی تم کہا سے نگل آئے اچھا جی گاڑی کے لیے کیوں بھائی آپ نے خود قائم ہے گاڑی کے لیے کل بھی ایک بہن یہاں سے خود اٹھی تھی اور انہوں نے کہا بھئی گاڑی کے لیے مقابلہ کروں گی اور کل ماشاءاللہ انہوں نے جیت دیا حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان موجود بیت اللہ کی دیوار کا نام کیا ہے خاموشی 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 نہیں آپ بیٹھ جائے نا بھی پہلے تن سے بات جائے نہیں سوری نہیں بیٹھ جائیے چلے اچھا جاتے ہیں ہاں جی ملتظم حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان موجود بیت اللہ کی دیوار کا نام ہے ملتظم جواب بالکل دوسرے آپ کا گاڑی کے لیے ہی یا کوئی نام دے دوں آپ کے نہیں نہیں گاڑی کے لیے دو سوال دور ہیں آپ گاڑی سے عرش کا وہ کن سمام ہے جہاں آگے پڑھنے سے حضرت جبرییل علیہ السلام نے معذرت کر لی تھی صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ جواب بالکل درست ہے اور اب اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹڑنگ آپ کو گاڑی مل جائے گی یہ کر سکتے ہیں آپ ٹڑنگ ایک دم ٹڑنگ نہیں ایک دم ایسے نہیں ہم میں آپ سے بات کر رہا ہوں بات کرتے کرتے پہ کروں گا ٹڑنگ ٹڑنگ یہ نہیں ایسے نہیں آگ کر کے دکھاؤ ادھر 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 میں یہاں کھڑا ہوں میں میری امار میں میری امار میں میری کونسی بہت زیادہ میں چھوٹا تھوڑی ہوں بتاؤں کتنی بڑی امار ہے ہاں ٹڑنگ لڑ کھڑا گیا لڑ کھڑا نہیں آپ سے بات کر رہا ہوں بات کرتے کرتے آخری سوال اس سوال کا اگر آپ نے جواب دے دیا تو کیوں موبائل کی گاڑی آپ کی ہو جائے گی کون سا سوال کروں چلے آپ پہ چھوڑے اسلامی کروں یا کوئی سبھی سوال کروں جس کا جواب آتا ہے جس کا جواب آتا ہے یہ مجھ کو کیا بتا ہے آپ کس کا آتا ہے کس کا آتا ہے آپ میں جات کیل رہا ہے کرکٹ کا کرتے ہیں کرکٹ پہ چلو کرکٹ سے متعلق کر لیتا ہوں ایک کرکٹ سے متعلق کر لیتا ہوں ویلنگٹن بیسلنٹ نہیں نہیں ابھی میں نے سوال بورا کیا ہی نہیں ایک تو اندر آپ کی کیا زبان کیسے چلتی اندر چلتی ہے میں سے اندر حرے آپ کو بتا ہے کیا اپنے یہ یا کچھ کڑ Sant ہے آپ شاید ہیں آپ شاید ہیں آپ شاید ہیں ان کے ساتھ میگونو مائک دے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے نعم نہیں کبھی کبھی گاڑی تیدی آپ کو میں نے جاڑی ہو گئے آپ کی ذرا خوشی کا اظہار تو کریں خوشی کا اظہار گاڑی کے پاس کیوں گوائر کے گاڑی انام گر 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 بھائی опасی بن شکل بھائی بچھی بیلے کرا شاباچ ہوا Lots مگر بھائی کو مبارک بات دیجے بھائی نے آج آپ کو آپ سب لوگ نے گاڑ دیا آپ کی بیٹی ہے تو مامو نے گاڑی جیت لی اچھا مامو کو پپی کرو جلدی سے شاباش بیرے گاڑ شاباش دلو بھائی بریچ پاور کی بائک خواتین کو اوپر آ رہا ہوں ایسے ہی بلا ہوگے تو ہوں گا بلکل صحیح پہلے در آ رہا ہوں